دوستو دریائے اردن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ دریائے بہت سی تیزیبوں کے لیے پانی کا اہم ذریعہ بھی رہا دریائے فرات اور دریائے اردن کا ذکر قرآن اور بائبل بھی میں موجود ہے عیسائیوں کے مطابق جب بنی اسرائیل قوم کو ایک شہر کی طرف بیجا گیا جہاں وہ امن سے رہیں گے تو بنی اسرائیل قوم دریائے اردن پار کر کے اس شہر کی طرف گئے تھے دریائے اردن نے مشرق وستہ کے طرف جو مبالک موجود ہیں ان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا یہ دریائے عیسائیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے مائرین کے مطابق یہ دریائے بہت زیادہ آلودہ بھی ہے لہذا اس دریائے کو ختم کرنے میں بھی انسانوں کا ہی ہاتھ ہے دریائے اردن جس کو انگریزی زبان میں جورڈن ریور بھی کہا جاتا ہے اس کے خوشک ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ انسانوں نے یہاں حد سے زیادہ پانی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے دریائے اردن کی خوشک ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس پر کئی ڈیمز تعمیر کی گئے ہیں اتنے زیادہ ڈیمز تعمیر کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ دریائے کی سطح میں نمائے کمی ہوتے گئی اور اب دریائے اردن کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے مگر دریائے اردن اب بھی پوری طرح خوشک نہیں ہوا لیکن کچھ برسوں میں اس کے پانی اور بہاو میں کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملی ناظرین دریائے اردن کا خوشک ہونا بھی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے اگر ہم حدیث مبارکہ کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دریائے اردن کے خوشک ہونے کے مطالق بھی کافی حدیثیں موجود ہیں وہ اس طرح کے قیامت آنے سے پہلے تین مشکل سال آئیں گے جن میں مختلف قسم کے قہد کا سامنا کرنا پڑے گا پہلے سال میں اسمان ایک تہائی بارج برسانہ بند کر دے گا اور زمین ایک تہائی پیدوار رک لے گی پھر دوسرے سال اسمان دو تہائی بارج برسانہ رک لے گا اور زمین دو تہائی پیدوار رک لے گی اور تیسرے سال میں اللہ کے حکم سے اسمان مکمل طور پر بارج برسانہ بند کر دے گا اور زمین مکمل طور پر پیدوار ختم کر لے گی اس دریاء میں بہت سے عجیب و غریب چیزیں بھی دریافت ہوئی جنہیں دیکھ کر انسان خوف میں مفتلا ہو جائے 2011 کے سپٹیمبر میں مائرین اصار قدیمہ نے وادی اردن میں قدیم چھتوں کا سلسلہ دریافت کیا چھتے جن کے بارے میں خیال کی جاتے کہ دو ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے اور ثبوت دیتی کہ کسی زمانے میں یہ علاقہ بہت زرخیز ہوا کرتا تھا 2013 مارچ میں مائرین اصار قدیمہ نے وادی اردن میں دو گرجہ گروں کی باقیات بھی دریافت کی یہ ایسے چرچ تھے جو سن چھوتی یا پانچوی عیسی میں تعمیر کیے گئے تھے اس کے علاوہ 2014 میں وادی اردن میں پھتر کے کئی عجیب و غریب مجسمیں بھی دریافت ہوئے یہ مجسمیں ایک ہزار سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں ان مجسموں میں شیر اونٹ اور گوڑے سمیت مختلف قسم کے جانور موجود ہیں ان کے علاوہ بہت سے وادی اردن میں ہزاروں سال پہلے کی چیزیں دریافت ہوئی یہ چیزیں دریافت ہونے پر معلوم ہوتا ہے کہ کئی ہزاروں سال پہلے بھی اس جگہ پر بہت سے عبادی ہوا کرتی تھی دوستو اس کے علاوہ بھی بہت سے حدیث و مبارکہ میں دریافت کے حوالے سے قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں صحیح مسلم حدیث کے مطابق ایک صحابی رسول بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دجال کا ذکر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے دوران میں کبھی آواز آہستہ کی تو کبھی انچی یہاں تک کہ ہمیں اسے لگے کہ جسے وہ کھجوروں کے باغوں میں موجود ہو جب شام کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا تم لوگوں کو کیا ہوا ہم نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبحوں کے اوقات آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کے آواز میں اسے اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے باغوں میں موجود ہیں یعنی کہ بہت قریب ہیں اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے حاضرین کے علاوہ دیگر جانم کی طرف بلائے جانے والوں کا زیادہ خوف ہے اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف میں دہرائل دوں گا اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر انسان اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا وہ گنگریالے بالو والے ایک نوجوان شخص ہے وہ ایک آنکھ سے کانہ ہوگا اگر تم میں سے کوئی شخص اسے پائے تو سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا وہ دونوں طرف تباہی پھیلانے والا انسان ہوگا اے اللہ کے بندوں تم ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کی اے اللہ کی رسول یہ زمین پر کتنے سال رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ صرف چالیس دن رہے گا ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کی طرح اور تیسرا دن ایک ہفتے کی طرح ہوگا باقی سارے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے ہم نے اس کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زمین پر چلنے کی رفتار کس طرح ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا وہ اس پر ایمان لائیں گے اور دجال کی پیروی کریں گے تو اسمان کے بادلوں کو عکم دے گا اور وہ بادل بارش پرسانا شروع کر دے گا اور وہ زمین کو عکم دے گا تو وہ زمین فصل اگانا شروع کر دے گی شام کے اوقات میں ان کے جانور جب گاؤں واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ انچے اور تھن بہت زیادہ دوسر سے بھرے ہوئے ہوں گے پھر دجال ایک اور قوم کے پاس جائے گا انہیں بھی دعوت دے گا مگر ایک قوم دجال کی بات کو ٹھکرا دیں گے کیونکہ وہ قوم مومنوں کی ہوگی اور مومن مسلمان دجال کو پچان لیں گے دجال اس قوم کو چھوڑ کر چلا جائے گا وہ قوم کے حد کا شکار ہو جائے گی پھر دجال ایک نجوان کو بلائے گا اسے تلوار مار کر دو حصوں میں تقسیم کر دے گا دجال اس جسم کو جو دو ٹکڑے ہوئے تھا اسے حکم دے گا اے جسم زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جائے گا دوستو دجال کو قتل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ دجال کو بابِ لوت پر قتل کریں گے ہمیں قرآن مجید اور عدیث کے مطالع کر کے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قیامت واقعی بہت قریب ہے دعا اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں امید کرتا ہوں آج کے ہمارے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دو اور کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل انفو ایڈ ادنان کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیوز میں دیجئے ہمیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ